اب بات کرتے ہیں بی جے بی کی بی جے بی میں ٹکٹوں کو لے کر جو پہلی لسٹ آئی ہے اس کو لے کر ویروت کا سلسلہ لگاتا جاری ہے دیولی نویارہ میں ہوا سانچور میں ہوا تیجارہ میں ہو رہا ہے سانسط کا دیا کماری کے ٹکٹ کو لے کر ان اکتاریس میں ایک سیٹ تھی جو بی جے بین جیت رکھی چاریس سیٹیں ہری ہوئی تھی جو جیتی ہوئی سیٹ تھی اس پر جیتے ہوئی ویکتی کو جو تین بار سے جیتے ہیں نرپر سنگھ راجوی جو بینو سنگھ شیخ آوات کے داماد پور اپرا شپتی کے داماد کئی بار مکھیمنتی دہہ ہوئی ویکتی کے داماد راجستان میں بھارتی جنتہ پارٹی کے پروزہ ویکتیتو کے داماد نرپر سنگھ راجوی اٹکٹ کاٹ کر دیا کماری کو دیا گیا پرائز جیسے بیورو کے سنگھ پرائز پوسٹنگ ہوتے ہیں پرائز اروٹمنٹ ہے یہ سیٹ کا میری درستی میں اس پر نرپر سنگھ راجوی نے ایک بیان دیا تھا اور بڑا میڈیا میں حیلیٹ ہوا آج نرپر سنگھ راجوی سے عرون سنگھ نے ملاقات کی بی جے پی کے پردیش پرہاری مہامنتری راستری مہامنتری عرون سنگھ سے ملاقات کے نرپر سنگھ راجوی نے کہا کہ میں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا بیان کیا تھا کی مگلوں کے ساتھ مل کر کے مگلوں کے آگے گھٹنے ٹیک کر کے مانا پتاب کے ویرود لڑنے والے پریوار پر بھاجپا مہربان کیوں ہیں یہ بڑا پرسن اٹھایا تھا یہ پرسن پانچ سال پر نہیں اٹھا تھا جب دیا کماری راج سمن سے چنان رہی تھی جس راج سمن لوگ سپرہ شیط میں حلدی گاٹی آتی ہے جس کا یودھ فیمس ہے اکبر کی سینہ اور مانا پتاب کی سینہ کا اور جس یودھ میں دیا کماری کے پوروے راج آمان سنگھ اکبر کے سینہ پتی تھے تب یہ سوال نہیں اٹھا جب اسی سیٹ کے لوگوں نے جتا کر بھیج دیا سانسل بنا کر بھیج دیا دیا کماری کو بڑا من رکھتے ہوئے آج نرپت سنگھ راجوی نے کل جو سوال اٹھایا اور مگلوں کے ساتھ مل کر کے مانا پتاب کے خلاف لڑنے والے پریوار کے پتی بی جے پی مہربان کیوں ہیں اس سوال کی میڈیا میں وائرل ہونے کے بعد ارون سنگھ نے آج نرپت سنگھ راجوی سے بات کی آدھا گھنٹے جہاں لمبی بات چیت ہوئی اس کے بعد نرپت سنگھ راجوی نے کام میں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا تھا یہ غلط ہے تو مرک رکھا گیا ہے لیکن اس کے بعد ایک دینک اکبار کے سوشل میڈیا ہنڈل پر جبردست طریقے سے بیان چل رہا ہے اور جس چینل نے وہ دکھایا اس چینل نے بھی دعویٰ کیا ہے جس میں نرپت سنگھ راجوی نے یہ کیا تھا اب وہ چینل اور اکبار وہ اپنی جمعیداری کے ساتھ جو بات کہہ رہے ہیں وہ جانے فیلات سنتے ہیں کیا کہاں نرپت سنگھ راجوی نے ویدردر نگر سیٹ کو ٹکٹ بٹوارے کو لے کے اب اور کیا کہاں دیا کماری نے اپنے وہ ٹکٹ ملنے کے بعد نرپت سنگھ راجوی کی ویروت کو دیکھتے ہوئے سنتے ہیں ہم نے تو دیکھا وہاں پہ کتنی ایکٹیوٹی تھی سمیتہ ننجی تھے جرور خوب لگے اس میں اس میں بیوانیوں لگا اور میں اس میں بھی اس میں سمیہ دیا باقی ایک ڈوم بنانے کا لابا پارٹی کا اس میں یوگدان کتنا تھا وہ جنتہ بھی جانتی ہمارا سی صرف اتنا ہی تھا کہ بیرو سنگی صاحب نے زیادہ جیون نے اس پارٹی کے لیے دیا ہے اور جس گریب کو گھنش مان کر وہ چلے ہیں ان نیتی پوچھ لے کر یہ پارٹی چل رہی ہے اس لیے یہ اس کو اور سیوگ کرنا چاہیے جنہوں نے مغلوں سے کے آگے گھٹنے ٹیک کر مہنہ پرساپ کو اور میوار کو کبھے کرنے کے لیے جنہوں نے جی جان لگائی اور پیڈیاں لگھا پا دی اور پھر بھی وہ انگوار آسٹر میوار ایسے ہی رہا ماننا پرطاب ان کے کبجے میں نہیں آئے ایسے دیش ویروڈی سماج ویروڈی لوگ وہ بھی یہاں پہ راج پوچھ سیل سمجھ کر دیا ہے تو کرنا ہی ہے بہت اچھا لگتا ہے لوگوں کے بیچ رہنا جنتہ کے بیچ رہنا اتنا اتنا مان سممان ملتا ہے آشروات ملتا ہے بزرگوں کا اتنا سنے ملتا ہے لوگوں سے بہت اچھا لگتا ہے کہ اگر ان کا میں کوئی بھی کام کر سکوں جی لگتا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے جو آپ کو سیلپ ساٹیسفیکشن ملتا ہے کسی اور کو خوشی دینے کے بعد اس کا کوئی کمپیریزن نہیں جو بھی انہوں نے کہا وہ انہوں نے کہا میں اس کے لئے کچھ نہیں کومنٹ کرنا چاہوں گی میں ان کا بہت سممان کرتی ہوں ان کے پریوار کا کرتی ہوں بہروں سنگھ جی میرے لئے پتا سمان تھے تو میں کچھ بھی نہیں کہوں گی اور میں تو یہی کہوں گی کہ آپ پدھارے میرے ساتھ اس چناؤں کو لڑیں مجھے آشروات دیں آپ کا سپورٹ دیں چلیے سن لیا آپ نے نرپر سنگھ راجوی نے کہیے انہوں نے اور یہ بھی جس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اب ایسا نہیں کہا ایسا نہیں کہا لیکن آپ کو نے سنا کہ مہارنا پرطاب کی یدو کو لے کر اکبار کی سنہ کے ساتھ کون تھا اور اس پریوار کے ساتھ بھاجپا کیوں مہربان ہے اس سوال انہوں نے اٹھایا تھا اس پر دیا گمائی نے کہہ دیا میں کچھ کہنا نہیں چاہتی پر میں سممان کرتی ہوں پریوار کا بہروں سنگی کا انہوں نے یہ بھی کہا چلیے راجنیتی میں ہی سب چلتا ہے اب چلتے ہیں پڑاوز کی سیٹ پر جھوٹوڑا سیٹ پر راجوی وردن سنگی راٹھوڑ جہاں سے چنال لڑ رہے ہیں بی جے بی نے ٹکٹ دیا ہے سانسر ہے جیپور گرامین کے جھوٹوڑا کی سیٹ جیپور گرامین کا حصہ ہے اس لیے وہ اسی ویدان سوال شیعت سے لڑ رہے ہیں جو ویدان سوال شیعت ان کے لوگ سوال شیعت میں آتا ہے پرمتو یہاں پر بھاجپا میں تو جن کا ٹکٹ کٹا ہے ان کی طرح سے ویرود ہے لیکن کانگریس میں بھاری حلچل مچ گئی ہے گولاد وہاں پر لالچن کٹاریا وہاں پر وہاں سے ابھی اس وقت ایمیلے ہیں اور منیسٹر نے راجستان کے ان کے خیمے میں یہ ہو رہا ہے کیا لالچن کٹاریا کو اب بھی وہاں سے چنال لڑنا چاہیے یا سیٹ چینج رہنے چیئے کیونکہ لالچن کٹاریا پہلے بھی چرچہ میں تک فولیرا سے لڑیں گے یا آمیر سے لڑیں گے آمیر سے سیدیس پیویا کے سامنے لڑیں گے یا فولیرا جا کے لڑیں گے وہ جارڈ ڈومینیٹیڈ سیٹیں ہیں دونوں اب یہ بات چل پڑی ہے کی لالچن کٹاریا کیا شفٹ ہوں گے اور کانگریس زاج جورجن سنگھ کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی مول و بی سی پارٹی کے پرسنیدی کو چناؤ میدان میں اتارے گی یا یہ سوال بھی ہوا میں تیر رہا ہے کی بھاج پا چھوڑ کر کوئی ویکتی کانگریس جوئن کرے گا نامی ویکتی جسے ٹکٹ ملنے کی امیت تھی اور کانگریس انہیں میدان میں اتار دے گی اور لالچن کٹاریا کو شفٹ کریں گی چلیے بس جاتے آتے آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سانچور میں پتھرا ہوا ہے دیو جی بھائی پٹیل سانسٹ ان کو ٹکٹ ملائے ان کی کار پر مقدمہ درج ہوا ہے دس لوگوں کے خلاف اور کار کے شیشے ٹوٹے ہیں وہاں بھی بھاری ویروت چل رہا ہے دیو جی بھائی پٹیل کو ایمیلے کا ٹکٹ دینے کا پینلٹی کورنر میں آج بس اتنا ہی نمشکار